جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب ٹک ٹاک ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک تو یہ بتا دوں کہ میری جہاں رہائش کا ہے وہاں کے الگ جات کس طرح کا ہے ماہول کس طرح کا ہے وسائل بھی ہیں یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں یہ وہی مطلب میرے گھر کے ہی گلی ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں سامنے کڑا کرکڑا کو نظر آ رہا ہے اور یہ بسیکلی درسٹرک خانے وال کے ایریا میں یہ ہمارا گاؤں آتا ہے یہاں پہ پچھلے تقریباً بیس سال سے ہی یہی حالات ہیں کسے قسم کی سہولیات میسر نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سہولیات میں آپ بھی کہہ لیں کہ سیوریج ہوتی ہے پکی نالییں سڑکیں پکی ہوئیں اور سوئی گیس ہو گیا اس قسم کے کوئی چیز نہیں ہے یہ دیکھ رہی ہے گلییں ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی صفائی یا کوئی پکی ٹائلز بغیرہ یا اس طرح کا کوئی نام نشان نہیں ہے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اس جدید دور میں جہاں پہ پکی ایمٹوں کا بھی ریواج ختم ہو گیا جہاں پہ لوگوں کو ٹائلز لگا کے دی جا رہی ہیں ہمارے اس قاؤں میں کسی قسم کا کوئی سہولیات مجھے انتو نہیں نظر آ رہی ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اور جو ہمارے بہت 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 ذمہ داران لوگ ہیں وہ بھی بہت سست روی کا سستی کا ہی مظہرہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سڑک کے درمیان میں ایک کٹر ہے لوگوں نے چانور باندھے ہوئے ہیں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو ای تینک میرے نظر کی ہے کہ دو ہزار اکیس ایک جدید دورا چکے ہیں وقت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے دیکھ لیں کیا سا ہولیات آئی ہوئی ہے اور ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ساتھ والے گاؤں میں جتنے بھی علاقے جاتے ہیں مطلب کافی بہل رہے ہیں ساتھ ہمارے گاؤں ہیں وہاں جہاں پہ سوئی گیس بھی ہے سیبرٹ بھی ہے ان کے کوئی اب خدا نہ خاصتہ یہاں پہ کوئی وارش آ جائے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے دوسری بات ہی ہے کہ لوگ بھی کم از کم لوگوں کو بھی سوچنے چاہئے اپنے گھر کے سامنے ایک صفائی رکھیں تاکہ آنے جانے والوں کو مسئلہ نہ ہو تو بہت سوچنے بھی رویہ اکتیار کیا ہوئے لوگوں نے شعور نہیں ہیں لوگوں میں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں میں اتفاق نہیں ہے کہ مل کے صفائی کریں علاقے کو سماریں اور اس کے علاوہ باقی یہ بات میں میں کہہ لوں کہ یہاں پہ صرف مجھے یاد ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں ایک جلسہ ہوا تھا جہاں پہ ہمارے علاقے کے اعمال ایم پیس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ سوالیات دیں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا یہ ایک ہمارے گاؤں میں دربار ہے بسکلی میرے ہی نانا جی کی دربار ہے ان کا یہ مزار ہے اور یہ دیکھیں یہ کم اپریل کو یہ یہاں پہ ارس ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں ایک بات پھر میں باہر آگیا ہوں یہ دیکھیں سیبرٹ کا کوئی نظام نہیں ہے کوئی صفائی کا سسٹم نہیں ہے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا بسیت نہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑی بنا کے دکھا رہا ہوں کہ اس دور جدید میں بھی ہم اتنے ابھی تک پیچھے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے وسائل کا استعمال کیسے کرنے وسائل کیسے لے کے آنے ہیں لوگوں کو آویرنس کیسے لانی ہے یہ ابھی تک کوئی چیز بھی نہیں ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کہ میں ویڈیو پناہ کے آپ لوگوں کو معلومات دیتا رہوں گا انفارم کرتا رہوں گا کہ کیا کیا حالات ہیں یہاں پہ تو اس کے علاوہ آپ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو نیکس کوئی بھی ویڈیوز بناؤ تو آپ کو مل جائیں بہت شکریہ ٹھیکی بھی